مری سیاہوں کے لیے کھل گیا متوقع برفباری کے پیشے نظر ٹرافک پلان جاری اب دیکھ رہے ہیں آواز نیوز ملکہ ایک احسار مری میں آج سے سیاہوں کو داخل ہونے کی مشروط اجازت دے دی گئی ہے جبکہ متوقع برفباری کے باعث راولپنڈی ٹرافک پولیس نے ٹرافک پلان بھی جاری کر دیا چیف ٹرافک آفیسر کے مطابق سیاہوں کو آج سے مری میں داخلے کی مشروط اجازت ہوگی اور یومیا آٹھ ہزار گاڑیوں کو سبح پانچ سے شام پانچ بجے تک شہر میں داخل ہونے دیا جائے گا شہر میں تقریباً پینتیس سو گاڑیوں کی پارکنگ کی گنجائش ہے سی ٹی او کا کہنا ہے کہ مری جانے کی اجازت لائسنس ہولڈر ڈرائیورز کو ہی دی جائے گی اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ سیاہ ریڈیو سٹیشن ایڈی ایٹ پوائنٹ سیکس اور ٹرافک پولیس کے آفیشلز سوشل میڈیا پیجز سے باخبر رہ سکتے ہیں برف باری کے دوران مری آنے والے میکینیکلی درست گاڑی کا انتخاب کریں ترجمان ٹرافک پولیس نے یہ بھی کہا کہ سیاہ روڈ پر کھڑے ہو کر سیلفیاں بنانے سے گریس کریں سی ٹی او نے احتیاط برتنے اور مری آتے وقت اپنی گاڑی کا فیول ٹینک فل رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے انہوں نے کہا کہ موسم کی شدت اور رش کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے سفر کا انتخاب کریں اس کے علاوہ سخ سردی کے پیش نظر گاڑی میں گرم کپڑے اور کھانے پینے کی اشیاں ضرور رکھیں گاڑی میں ہیٹر کے استعمال کی صورت میں گاڑی کے شیشوں کو مکمل طور پر بند نہ کریں واضح رہے کہ محکمہ موسمیات نے مری میں برف باری کا امکان ظاہر کیا ہے مگر یہ حالیہ برف باری جیسی نہیں ہوگی خیبر پختونخاں گلگت بلدستان اور شمالی بلوچستان میں بھی برف باری اور بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹیفکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے